السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو عمل مختصر ثواب زیادہ ہے اس پروگرام میں میں آپ کا تہدیل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین آج جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ کلوہ اللہ احد عشر مرات بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ کہ جس شخص نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی دس دفعہ تو اللہ تعالیٰ دس دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بدلے میں اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں ناظرین یہ روایت علامہ البانی صحیح الجامعی صغیر میں لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 6472 پر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ناظرین سورہ اخلاص دراصل اس میں توحید سب سے زیادہ اور بہت ہی مختصر انداز میں بہت ہی اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس میں بتلائے گیا ہے تو اس صورت کی جو شخص دس دفعہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں جنت میں اس کے لئے گھر تیار کرتے ہیں بناتے ہیں جس شخص کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے تو آپ ہی بتائیے بھلا وہ شخص جہانم میں کیسے جا سکتا ہے تو وہ شخص جہانم میں نہیں جا سکتا ہے اس سے پتا چلا کہ موت کے وقت جب شیطان آتا ہے انسان کے نزا کی حالت کو دیکھ کر اسے ترہ ترہ کی باتیں یاد دلاتا ہے اور بھیکانی کی کوشش کرتا ہے کفر و شرک اس سے اس وقت بہت ایڑی کا زور لگا کر کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کم اس کم مرتے وقت توحید سے دور ہو کر شرک کفر کر لے تو وہ شیطان کامیاب ہو جائے گا پوری زندگی جس قدر اس نے محنت کیا ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کے پیچھے محنت کرتا ہے جب انسان نزا کے حالت میں ہوتا ہے تاکہ کفر و شرک کے ساتھ چلا جائے اور شیطان کامیاب ہو سکے اپنے مشن میں تو کوئی شخص اگر سوری اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو سوری اخلاص کی تلاوت کرنے کی برکت سے وہ شیطان کے شرور اور فتن سے بھی محفوظ رہے گا اور وہ شیطان لاکھ بہکا ہے اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا وہ توحید کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھ ہی کلمے کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا کیونکہ جو شخص توحید کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جائے گا اس کو جنت کی نعمتیں اور جنت حاصل نہیں ہو سکتی تو جب اس شخص کے لئے جنت میں محل بنایا گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص ایمان کے ساتھ بھی دنیا سے جائے گا تب ہی تو اسے آخرت میں جنت ملے گا اور جنت میں جو محل اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کے لئے تیار کر رکھے ہیں وہ نعمتیں اسے حاصل ہوں گی تو ناظرین سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے تاکہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی مضبوطی ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے اور تعلق معلہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام ایمان والا جو بھی اس دنیا میں ہو وہ اپنی ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر سکے سورہ اخلاص اور ان جیسی اور آیتوں کو اور صورتوں کو پڑھ کر موسیقا